اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ناہی داما جلانی ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ صدقے کے غلے کے ڈیر پہ کریم اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس کی دیکھ بال کرنی ہے اب جب رات ہوئی تو ایک دیکھا میں نے چور غلے کے ڈیر سے چوری کر رہا ہے جب پکڑا تو اس نے منت سماجد کی میں محتاج ہوں میں ضرورت من ہوں مجھے جانے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا صبحی کریم اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو حریرہ تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا میں نے کہا اس نے منت سماجد کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا اب دوبارہ آئے گا دوسری رات کو بھی یہی واقعہ ہوا آپ نے فرمایا کہ دوبارہ آئے گا اس نے جھوٹ بولا اب دیسری رات ہوئی تو میں نے اسے پکڑ دیا میں نے کہا تو روز کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا پھرا جاتا ہے اس نے منت سماجد کی اور کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات سکاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ رجل کا فرشتہ صبح تک تمہاری نکہ بانی کرے گا اور اس سے تمہیں خوب نفع ملے گا میں نے کہا بتاؤ تو اس نے کہا آئیت القرصی اللہ 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 رات کو رضانہ پالیا کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ صبح تک تمہاری نکہ بانی کرے گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا صبح آئیت قریمہ علیہ السلام نے مجھ سے دبارہ پوچھا میں نے کہا اسی طرح آیا اس نے منت سماجد کی اور یہ کلمات مجھے بتایا کہ پڑھا کرو تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل اس نے سچ کہا ہے ویسے ہے بہت بڑا بہت جھوٹا تو ساتھ ہی فرمایا تمہیں ابو حریرہ پتہ ہے کہ تین راتوں سے تمہارے ساتھ کون خاطر تھا تو میں نے فرمایا میں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا ناظرین دیکھا شیطان نے بھی اس چیز کی تحضی کر دی کہ جو آئیت القرصی پڑھے گا اس کو کتنا زیادہ فائدہ ملے گا اللہ تبارک وعدہ اللہ جو سنا اس پر عمل کرنے اس کو یاد رکھنے اور اس کو دوسرے پر پچھانے کی تفیق عطا فرمائے آمین